نحمد و خوبا نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعود باللہ من السیطان الرجیم و بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمدون با آخدن رجالکم و لیکن رسول اللہ و خاتم النبیجین کال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قابل صد احترام برادران اسلام آج کی اس محسل میں آج کی اس مجلس میں ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ یوں ہے کہ ہم قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ کیسے کریں مجھے سنتے جائیں جہاں تک اللہ رب العزت کے حضرت سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں آپ یہ مناظرہ پڑھ لیں اور کوئی بڑے سے بڑا جگادری اور پاتے خان قسم کا قادیانی اگر آپ کے سامنے دس منت ٹھہر جائے تو آپ اس سٹیج پر میرے کان پکڑوا دیں یہ قادیانی رہزن ہماری گلیوں میں محلوں میں سڑکوں میں بستیوں میں گاؤں میں کسوات میں شہروں میں ان کے مغلقین برشاپی مہنگوں کی طرح باغتے کھرتے رہتے ہیں اور کیونکہ ہمارے لوگ اس فتنے سے آسنا نہیں یہ فتنہ کیا ہے اس کو کیوں پیدا کیا کیا ہے اس کے اسباب کیا ہے اس کے محرقات کیا ہے کیا وجوہ ہاتھ بھی کہ مرطا قادیانی کو نبی کیوں نبی بنایا گیا اور اس سے بار کیوٹی ملا کے چلایا گیا تو قادیانی ٹرینڈ ہوتا ہے وہ ہمارے لوگوں کو ہمارے دوستوں کو زج کرتا ہے تو ہم نے بڑے سے بڑے علماء سے لے کر ایک سبزی بیچنے والا ایک دودھ دہی کی دکان کرنے والا ایک تانبان ایک کوچوان ایک رکشت ریور ایک دکٹر کا ملازم ایک ریلوے کا کھلی ان تب کے لیے ایک مناظرہ ترتیب دیا ہے اور ہمارے بچوں نے سکول کے بچوں تک نے بڑے بڑے ان کے مناظرین کو پکڑ کر ایک ہی پر خنیہ دی ہے کہ صرف دو چار منٹ میں فیصلہ ہو گیا ہوا یوں کہ میرے ایک دوست انکم ٹیکس میں ہے انہوں نے مجھے فون کیا کہ یہاں پر ایک کادیانی مبلغ ہے اس نے بڑا عدم بچایا ہوا ہے بڑا شور بچایا ہوا ہے وہ ہمیں تنگ کرتا ہے یہاں پہ کہ بلاؤ امیر کو ہے میرے مقابلے میں میرے ساتھ گفتگو کرے میرے ساتھ مناظرہ کرے کہتے ہیں ہم کئی لوگوں کو لے کی آئے ہیں لیکن وہ سب کو ذلیل کر کے بھگا دیتا ہوں بڑا تیز تران ہے بڑا گفتگو تران ہے تو ہم اس سے بڑے تنگ ہیں کئی عام علماء کو بھی بلائے ہیں لیکن بات نہیں بنتی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں اسے یہاں کے ساتھ آٹھ دس ہاتھیوں کے ساتھ اسے آپ کے دھر بیج رہا ہوں میں نے اسے کہا یار میں نے آئی تک کسی ہی کادیانی کو اپنے دھر میں گسنے نہیں دیا یہ بہت بڑی نحوشت ہوتی ہے بہت بڑی لانت ہوتی ہے اور کوئی آدمی بھی نحوشت اور لانت پر اپنے گھر میں گسنے نہیں دیتا کہ ان لگا اب تو میں نے دھیج دیا اب تو عزت کا مسئلہ ہے اگر اب نہ اسے نکار کروں گا تو وہ یہ کہے گا سور میں چاہے گا کہ یہ بھاگ جائے انہیں کہا ٹھیک ہے مگر ایسا مسئلہ ہے تو آنے لو ٹھیک دس منٹ بعد میرے گھر کے دروازے پر بل ہوئی میں باہر گیا تو آٹھ نو نوجوان تھے ان کے درمیان اسی دفتر کا وقادیانی مناظر تھا مضدود مجبوراً میں نے اس کو ڈرائی روم میں بٹھا لیا ایک صوفر میں میں بیٹھ گیا میرے اردگی میں مسلمان بیٹھ گئے جنہوں نے خیصلہ کرنا تھا اور سامنے کونے میں میں نے اس کو بٹھا لیا جب بیٹھ گئے تو مجھے کہتا ہے کہ آپ شروع کریں گے یا میں شروع کروں میں نے کہا یہ کتبہ کام تم نے شروع کیا ہے اس لئے تم ہی شروع کرو اب اس نے اب دیکھئے جسمن کا انداز کیسا خطرداد ہے کسی نے کہا نہ کہ لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے وہ ایک دبا ہے علم آگیہی کے نام پر تیرگی پھیلا رہے ہیں روشنی کے نام پر اب اس نے بولنا شروع کیا آپ یقین فرمائیے کہ پندرہ منٹ تک وہ قرآنی آیار پڑھتا رکھا اور اس سے وہ اجرائے لبوت اور مرزے کی نبوت ثابت کرتا رہا اس کے بعد پندرہ منٹ تک عربی کانٹس کے ساتھ وہ حدیث رسول پڑھتا رہا اور اس سے وہ مرزے کی نبوت اجرائے لبوت اور مرزے کا مسیح مود ہونا مردود کا ثابت کرتا رہا پھر اس نے فقہا آئمہ بزرگان عدیم سلف سالحین کی عبارتیں پیس کرنا شروع کی قطعہ و بریز کے تھانے اب پنتالیس منٹ پک میرے دوست کو اس نے ایک سمہ مان دیا ایک سہر تاری کر دیا اس محول کے اوپر سکتہ تاری کر دیا دوستوں پر اس ستنا باز کے ساتھ اور اس مغبوط فوٹنگ کے ساتھ اس نے گفتگو کی اور اس کے بعد کہنے لگا جی میں نے اپنی باپ کہہ لی اب آپ فرمائیے الحمدللہ مجھے اس کا کٹور آتا تھا اس کی باتوں کا پانا بانا بکھیرنا آتا تھا لیکن میں نے سوچا کہ اگر اس کا جواب اسی علمی شکل میں میں اس کو دوں تو یہ آٹھ نو نوجوان جو آئے ہیں فیصلہ انہوں نے کرنا ہے تو یہ تو فیصلہ نہیں کر پائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ ہر سخت کے ساتھ اس کے علمی لیول کے مطابق اس کے ساتھ بات کرو تو میرے دل میں آیا کہ جیسے بھی اس کو زلیل کرنا چاہیے اس کو رسوہ کرنا چاہیے اور اس کی یہاں پہ مرمت کرنی چاہیے اس کی مضمت کرنی چاہیے اور اس کو بٹی کے اندر گسیتنا چاہیے میں اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو میں اٹھا اٹھ کے میں اس کے پاس گیا اس کے پاس جا کے میں نے اس کے پاؤں کی طرف بڑے غور کے ساتھ میں نے دونوں طرف دیکھا بڑے غور کے ساتھ کہنے لگا جی کیا بات ہے میں نے کہا تُو برزئی نہیں ہے تُو چوڑا ہے ہندو ہے سکھ ہے پارسی ہے بدش ہے یہ کوئی ایسی طرح کی اور کوئی ایسی مہتو تُو مردہ ہی نہیں ہے آگے سے وہ کہتا الحمدللہ محمدی اپکا میں کہا نہیں تُو چولا ہے تُو مردہ ہی نہیں ہے کہنا کیسے میں نے پاس کتاب تھی سیر تلبیدی مردے کے بیٹے نے لکھی ہے مردہ بشیر احمد نے اور مردے نے کہا میرا یہ بیٹا جو ہے یہ کمرو لنبیہ ہے اس کی کتاب ہے سیر تلبیدی وہ میں نے نکالی میں نے کہا یہ دیکھ اس پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت مصیح مہتو اکثر دائیں پاؤں بائیں میں ڈالتے تھے اور بائیں پاؤں بائیں میں ڈالتے تھے تُو نے علو کے پتھے دائیں پاؤں دائیں میں ڈالا ہوا بائیں بائیں میں ڈالا ہوا چل جو تسیدے کر فٹا فٹ بیس شروع کریں تُو اس کی سنت پر نہیں چلتا اس کا کوئی کام اس کی کوئی بات نہیں مانتا ہمیں منوانے آیا کوئی نبی ہے چل جو تسیدے کر جل جل یہ نہیں کر فٹا فٹ بے دیر نہیں کرنا یہ دیکھا حوالہ دیرہ سامنے ہے اس کا رنگ اڑھ گیا بات اس کی ساری بیت پہ ختم ہوگا جوتوں پہ آگی اس کے جو ساتھی آیا تھے جوتیاں بدل ہوئے جوتیاں بدل پھڑا کر وہ جوتیاں نے بدلے کچھ ہی پر تیگی لی وہ نال دے مونے گیل نگچہ لگتے ہیں شہرم آمدی ہے نا کسی بدل لینے ہیں دس منٹ تک اس بات پیشور کو گوگا ہوتا رہا ہاں ہم اسے کہتے جوتے ہیں بدل ہو جوتے ہیں نا بدلے میں نے چھوڑ دے اس کو میں نے کہا میں نے پہلے کہا تھا تو مرزئی نہیں میں نے پھر اس کی طرف غور سے دیکھا میں نے کہا مجھے جی بتاؤ مرزا قادرہ ہمیں سر کو تیل کیسے لگاتا تھا کہتا جی مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے چھنکنا لینا ہے مجھے نہیں پتا میں نے اپنے بیٹے کو عوال دی میں نے کہا بیٹا عمزہ صرف تیل والی شیشی لے کے آ وہ لے کے آ گیا میں نے کہا یہ دیکھ یہ لکھا روایت کیا امم جان نے کہہ جیتے مسیح مولانت اللہ علیہ جب سر کو تیل لگانے لگتے تو چھیشی پکڑ کے ہتھیلی کے اوپر تیل ڈالتے اور اس کے بعد دونوں تھیلیوں کو ہاتھوں کو یوں ملتے تیل جب دونوں ہاتھوں کو لگ جاتا تو سر کے اوپر اچھی طرح مل لیتے اور جو تیل ہاتھوں کے ساتھ لگا رہتا اس کو کمیز کے ساتھ یوں صاف کر لیتے جو ملتے